جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے کہا گیا ہے کہ جی تری بلین ڈالرز جو ہیں وہ آہ مل جائیں گے اب تکستوں میں ملیں گے ظاہر ایک دم سے تو نہیں وہ اتنا سارا پیسہ ہمیں دیں گے جس کی ہمیں عادت نہیں لیکن یہ کہ کچھ ہو پائے گا یا یہ پیسہ بھی پہلے کی طرح آئے گا اور اس کے بعد ادھر ادھر جو ہوتے ہیں خرچے وہ کر کر آکے کہانی ختم ہو جائے گی کچھ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ کو چھے بلین مل جائے نو مل جائے بارہ مل جائے جتنا مرضی دے دیں آپ کو آپ کے ہاتھوں میں چھے دے آپ کے پاس پیسہ کھڑا نہیں ہوگا میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں نا آپ ہم پاکستان کے جو یہ فوج ہے پڑا کرتی ہے پاکستانیت پاکستانیت ہم زندہ قوم ہیں پاہندہ قوم ہیں یہ گانے چلاتے ہیں ٹی وی پہ ہم میں کہتا ہوں یہ آپ مردہ قوم ہیں پوچھو کیسے جی کیسے بکرا عید پہ یہ جو عید الحضاء ہے 376 بلین روپیز کی آپ نے قربانیاں دی ہیں تین سو چھہتر ارب روپیہ آپ نے بکرے کاٹنے پہ اور گائے بحث کاٹنے پہ لگا دیا ہے کیا زندہ قوم ہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہے بجائے اس کے کہ تین سو چھہتر عرب روپیہ پاکستان کی قوم جو ہے اگر وہ قوم ہے کہیں پہ تو وہ قوم اپنی سرکار کو دیتی کہ قرضہ اتار ہو ایک مطلوب ملک کے پہ تو قربانی بنتی نہیں ہے اسے بلکل کردہ چڑھا ہوا ہے ملک پہ حاج کرنے جا رہے ہیں کردہ چڑھا ہوا ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لہذا یہ تین ارب ڈالر جب بھی ملا یہ ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا یہ ٹی اے ڈی اے میں جائے گا یہ آپ کے ایک یا دو اور امپورٹس کا جو ٹرانزیکشن ہے اس میں جائے گا پھر آپ سکوئر نمبر ون پہ کھڑے ہوں گے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا تماشبین لوگ ہیں دکھاوے والے دکھاوا کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بکرا خریدہ ہے ہم نے یہ ویڈی پنجابی میں جو سے کہتے ہیں دیکھو جی اس کو مہندی لگا رہے ہیں اس کو یہ کر رہے ہیں تری سیونٹی سکس بلیئر آئی وز شاک یہ جیو کی نیوز ہے آئی وز شاک کہ تین سو چھہتر ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے قربانی کے اوپر لگا دیا جبکہ بال بال جو ہے وہ آنے والی نسل بھی کرزے میں ڈوبی ہوئی ہے اور اتنی کانشنس نہیں ہے ان کو کہ یہ اپنے مکروز ملک ہے اپنی ریاست کو کہیں کہ اس دفعہ ہی پہ ہم قربانی کے پیسے جتنے بھی ہوں کے سب کو سرکار کے کارڈ میں جمع کرائیں گے اتارو کرزاؤ لیکن سرکار پہ بلیف کون کرے گا سرکار کے پاس اگر جمع کرا بھی دیا ہو تو خاپی کے برابر کر دے گی ابھی بھی پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب جو ہیں ففٹی ٹو میمبرز اپنی فیملی کے لے کر سرکاری خرچ پہ حج پہ گئے تو سرکار پہ کون بروسہ کرے گا میں نہیں کرتی کوئی اور مطلب اوروں کی میں کیا بات کروں تو بدلو سرکار بدلو یہ سسٹم بدلو یہ نظام یہ نظام بدلیں یہ بدلنا پڑے گا ایک طرف آئی ایم ایف سے آپ لوگوں کو کرزہ ملتا ہے اگلے دن دوسرے دن عید کے دوسرے دن عساقدار کہتا ہے ہم نے ہوگرا کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے ہیں اور بڑے مشکل سے ہم نے ان کو منایا ہے ساڑھے سات روپے پر لیٹر ڈیزل بھی قیمت بڑے گی اب بجلی دو تیر روپے بڑے گی ایسے کیا جلی آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے وہاں کی حالت کی ہے بوکھی مر گئی اوام اور وہ بوکھی اوام تین سو چھتر ارب روپے کی قربانی بھی کر رہی ہے میرے تو یہ پیراڈاکس سمجھ میں نہیں آتا میرے سیر یہاں پہ اس قدر لائٹ کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے کہ کئی جان پہچان والے جس میں ایون میری میڈ بھی شامل ہیں ان کے گھروں کے فریج جل گئے کہ وہ لائٹ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے پھر آتی ہے اس سے لوگوں کے سمان جو ہیں گھر کے جو لگا رکھے ہیں اس کا بیڑا گھر کو گیا اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور پیسے بڑھائے جاری ہے لیکن کیا نواز شریف بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے وہ واپس آ جائیں گے وہ سمب آ لیں گے سارا کچھ پہلے تو بلاول بلاول ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ بلاول کو لانے والے ہیں دیکھیں جی جنہوں نے کیس بنائے تھے وہ ہی کیس ختم بھی کر رہے ہیں یہ آنیاں جانیاں ہیں یہ مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کل کہ آپ کے شاد میں جو الیکشن ہے کیونکہ ان کی میاد شادہ دکست میں ختم ہو جائے گی پھر نواز دن میں کہتے ہیں الیکشن کروانے ہیں کون سی پارٹی جیتے گی میں نے کہا یہ کی پارٹی ہے وہی جیتے گی جی ایچ کیوں آج تا وہی الیکشن جیتی رہی ہے آگے چیرہ جو مرضی ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف آ جائے بلاول بھٹو آ جائے ہم یہ سب مہرے ہیں یہ سب مہرے ہیں ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا عوام سے بلکل بھی لیکن سیر اب وہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو والے ہی لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں مگر پہلے جو یہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ بلاول کے کافی چانسز ہیں اب نواز شریف کے کیسز ختم ہونے سے اور یہ بات کرنے سے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ چیف جسٹس بدلے جائیں گے تب ان کو لائے جائے کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ دوبارہ نواز شریف بھی پرائی منسٹرشپ کے لیے جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جا سکتے ہیں دیکھیں اگر میرا خیال ہے کہ نواز شریف میں تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی اکل ہوگی نا تو وہ یہ گیم میں اب واپس نہیں آئے گا کہ میں نے پرائی منسٹر بننا ہے اس کا بھائی چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے آہ نواز شریف کا اپنی پارٹی میں ایک مقام ہے اور اس مقام کو کوئی چیلے نہیں کر سکتا آہ اسی طرح بلاول بھٹو ہے بلاول بھٹو ابھی تیار نہیں ہے میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو کو بلاول بھٹو ابھی وہ تیار نہیں ہے پرائی منسٹرشپ کے لیے اور آہ وہ ایک ناکام وزیراعظم ہوگا میں سمجھتا ہوں آہ کیونکہ اس وہ بالکل ہی ایک آہ کوکوز لینڈ میں جی رہا ہے دماغی طور پر اس کے اپنا کوئی ویجن نہیں ہے اس کا اپنا کوئی انیلیسز نہیں ہے انٹرنیشنل حالات کا آج کل وہ فورن منسٹر ہے فورن منسٹر جو ہے اس کا اپنا ایک ویجن ہوتا ہے وہ نہیں ہے آہ کیسے گلوبل پیس اچھیو کرنا ہے کیسے ریجنل پیس اچھیو کرنا ہے وہ وہی نیریٹیب کشمیر 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 لے کے جہاں جاتا ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے اور ہندوستان بھی جب گیا تھا گوہا وہاں پر اس نے پریس کانفرنس کی انتہائی پچگانا اور آہ بیری پریس کانفرنس تھی وہ پریس کانفرنس ایک لیڈر سٹیٹسمن کی پریس کانفرنس نہیں تھی وہ ایک پریس کانفرنس ایک میں لفظ پپٹ کا یوز نہیں کرنا چاہتا بڑا کلیشیڈ برڈ ہے لیکن وہ یوں لگ رہا ہے جیسے کہ وہ آہ اس کے موں سے کوئی عود بول رہا ہے اس کا وہ وہ he will not be a successful prime minister at least i think at this stage نواز شریف اگر prime minister بنتا ہے تو ان کی مرضی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ نئی جنریشن کو آگے آنے دیا جائے ویسے بھی نواز شریف آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے سوشل میڈیا ٹک ٹاک جنریشن اس کو اس سے وہ بالکل مختلف سوچ رکھتے ہیں آج کے دور میں جو ہے وہ آنی چاہیے سامنے وہی لیڈرشپ پانی چاہیے اس میں ایک تو طریق بھی ہوتی ہے مگر یہ اپنے خاندان سے بہار تو نکلتے ہیں نہیں چاہے وہ عاصف علی زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو تو اپنے خاندان میں گھومتے رہیں گے پھر تو خاندان میں ڈھونڈ لیں مریم ہے ادھر وہ ہے حمزہ ہے میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب پیٹے کا نام حمزہ ہے یہ ہے مریم ہے اور نہیں ان کو کوئی ملتا تو خاکا نباسی کو بنا دیں وہ بھی ایک اچھا ایڈمنیسٹریٹر تھا اچھا پرائیمسٹر ہے بات کرنے بھی بات کرنی بھی آتی ہے سر حمزہ شریف تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بنانا چاہیے وہ تو بالکل ہی کچھ بھی کام نہیں آتا ہونے تو نہیں میں عمر کی بات کر رہا ہوں کہ چلو اس کو فیملی میں دھونڈ لیں یہی پیپل پارٹی ہے پیپل پارٹی میں ان کو چاہیے کہ پیپل پارٹی میں دھونڈے کسی کو مجھے تو پیپل پارٹی میں سچی بات ہے کوئی بندہ ایسا نہیں لگتا جو پرائیمسٹر بننے کے قابل ہو اعتزاز حیسن صاحب بڑے لائک تھے لیکن مجھے لگتا ہے ان کو منی سٹروک ہونے کے بعد جو ہے نا وہ آہ وہ اعتزاز حیسن اب یہ نہیں ہے اس طرح سے وہ شاید بیمار ہیں تو پیپل پارٹی کے پاس بھی کوئی قیادت نہیں ہے اب مجھے بتایں کم ارزمان کا رہا وہ بنائیں گے i don't think so نہیں سر میرے خیال ہے شاید خاکان عباسی بیٹر چوائز ہو سکتے ہیں پیمیلین کے پاس پھر بھی دو چار نام ہیں لیکن پیپل پارٹی کے پاس شاید اتنا کوئی خاص دکھائی کوئی نہیں دے رہا لیکن ان کے ساتھ پروبلم یہ یہ کہ خاندان سے بھار بھی جانا نہیں چاہتے یہ عمران خان نے بھی جو اپنے چہیتے تھے انہی کو آگے رکھا تھا بہت سارے جو ابھی نئی پارٹی بنی ہے سر ان کی جھانگی ترین خان کی وہ بھی تو پنجاب میں آئے گی تو اس کے لئے آسے پنجاب میں پنجاب میں اگر کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ اتھل فتھل نہ ہو تو پنجاب میں کوئی جیتے گا جس کو آہ آرمی آہ جتائے گا اور تحریک کے استحقام جو ہے پارٹی استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے یہ اس کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے اور یہ ویسے اگر ان کو جتا دے وہ لیدہ بات ہے لیکن اوپن الیکشن ازاد الیکشن اگر آج بھی ہوتے ہیں تو عمران خان جو ہے پنجاب ہمیں بہت زیادہ سیٹے لے کے جا سکتے ہیں یہ سر دو دن کے بعد ایسیو کی میٹنگ ہے ویسے تو خیر آن لائن ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سب کی نظریں ہیں اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ شبا شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ جوائن کریں گے کیا وہاں جا کر بھی کشمیر کشمیر کرنے والے ہیں یہ تو اب پتا چلے گا کیونکہ ان کو اور کوئی توتے کی طرح ایک ہی چیز رٹائی گئی ہے ان کو اور تو ان کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن اس طرح یہ دیکھنا ہے کہ ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے اسیو میں ہم تو وہ دیکھتے کہ یہ کیا تبدیلی لے کے آتی ہے اس میں کیونکہ چائنہ اپنا ہلکا اصلا بڑھا رہا ہے نا کوئی برید نہیں ہے کہ کل آہ ایک دن ایسا وہ کہ سعودی عربیہ بھی آہ اس کا ممبر بن جائے ایک ہی آہ ایک ہی ارگنیزیشن میں ایران اور سعودی عربیہ بھی بیٹھے ہو چائنہ کھیل رہا نا وہ کر رہا ہے بھئی بات یہ ہے جی مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی موڈی جی گئے ہیں امریکہ ان کا ریڈ کارپٹ کے ساتھ سواکت ہوا اندرہ دفعہ کھڑے ہو کے کانگریس والوں نے تالیاں بجائیں سیونٹی نائن دفعہ تالیاں بجائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا بھئی آپ اسی بلین ڈالر کا سامان خریدے ہیں ان سے آپ کے لیے ڈبل ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے یہ دنیا تجارت کا دور ہے یہ دنیا ٹریڈ کی دنیا ہے یہاں ٹریڈ پارٹنرز بن رہے ہیں یہاں ریجنل آلائنسز بن رہے ہیں آپ جو ایک عجیب قسم کا نیریٹیو لے کے ہر کانگ انٹرنیشنل فورم پر گز جاتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا ہے بگلاری ہیں کچھ آفر کرنے کے لیے نہیں ہیں لیکن سار اگر انڈیا کی بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے انڈیا تو ہر جگہ پر پیسہ لگا رہا ہے نا پیسہ بھی ہے ان کے پاس اور لوگ بھی ہیں ٹیلنٹڈ قسم کے لوگ بھی ہیں جن کو وہ آفر کر دیتے ہیں کہ یہ کام کریں گے ہم تو دونوں طرف سے ہمارے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہیں تو انڈیا کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ کوئی اسمان سے تو نہیں نا ہوترا انہوں نے بڑی منت کیا پچھتر سال انہوں نے اپنی اکانومی ڈیولپٹ کی ہے پہلے پلانڈ اکانومی رہی تھے ان کی نیشنائیڈ اکانومی تھی پھر ٹرانسیشن پیریڈ آیا پھر پریوٹیزیشن ہوئی نیو لیبریلزم آیا انہوں نے پیسہ اپنا کٹھا کیا انہوں نے جنگیں جنگوں میں پیسہ ضائع نہیں کیا انہوں نے کوئی پروکسیز دیشتگرد پروکسیز بنا کر اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا انہوں نے کنسٹرکٹر طریقے سے اپنی اکانومی کو فورن پولیسی کو آگے لے کے چلے انطلاق گاندھی کے زمانے سے نون الائن مومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے کول وار کے زمانے سے آپ اس کی دیکھیں نا انڈیا کی فورن پولیسی کو اگر آپ فالو کریں سٹیڈی کریں تو تھرو آؤٹ ہسٹری انہوں نے ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھڑے رہے ہیں آج یکرین اور روس کی جنگ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی رول ہے ہم کا وہ پاکستان نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا بنایا ہی کچھ نہیں کیوں کہ ازادی دینے سے ڈرتے ہیں اپنے لوگوں کو ازادی دینے سے ڈرتے ہیں لوجستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے ڈرتے ہیں یہ پی کے کو ان کے حقوق دینے سے کتنے دہائیاں لگیں پاکستان بننے کے بعد کہ انگریزوں کا رکھا ہوا نام شمالی پتہ نہیں مغربی سردی صوبہ نورت ویسٹرن فرنٹیر پروینس کا نام چین کر کے خیبر پختنخواہ رکھا گیا نوی ایف بیلہ جی تو یہ چیزیں ہیں سنجیدہ نہیں ہیں یہ لوگ یہ شوہ تماش بین ہے ہمارے جو دیکھیں یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ خود بھی تماش بین ہیں اور انہوں نے عوام کو بھی تماش بین نہیں سکھائی ہے کالیاں بھی جانا سکھائی ہیں قربانی دینا نہیں سکھائی آلدو کے عید پہ کہتے ہیں جی قربانی قربانی کیا قربانی ہے یہ یہ قربانی کو میں قربانی سمجھتا ہی یہ قربانی تو یہ ہوتی کہ آپ کہتے ہیں اس دفعہ ہم نے جانور نہیں حلال کرنا اس دفعہ ہم نے پیسہ حکومت کو دینا ہے اب آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ بھی حکومت کو دے تو حکومت پر بروسہ ہی کسی کو نہیں ہے مگر سر آپ نے دیکھا ہی تھا ڈائم فنڈ کے لیے جو چند جمع کیا تھا اور وہ جو تھے ساکم نصار وہ کھا پی کے بھاگ گئے سب کو پتا ہے تو آگے سے عوام نے اس سے ٹیم فنڈ سے پہلے نواز شریف صاحب نے کیمپین چلائی تھی اپنے سیکنڈ ٹرینئور میں کہ اکاؤنٹ کھولا تھا کہ اس میں لوگ پیسہ جمع کرائیں ہم کرزات آ رہیں گے مگران خان کے ہسپٹل کے لیے جو پیسہ آیا تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولٹیکل پارٹی میں لگا دیا ہے آج میں مارکٹ گئی تھی وہاں پہ پھر میں نے دیکھا کسی مدرسے کا ڈبا رکھا ہوا تھا جو پہلے بیچ میں غائب ہو گئے تھے مدرسے والے انتے باکسز ہوا کٹے تھے آج میں نے پھر ایک مدرسے کا باکس لگا ہوا دیکھا ہے یعنی مدرسے والے پھر پیسہ جمع کر رہے ہیں اور یہ پھر کوئی انگامہ کریں گے کوئی تماشا کریں گے ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا لیکن لیکن بات سار یہ کہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں country میں سار وہ تو سوچیں نا کہ اگر مطلب country بلکل ہی نہ رہی ہے اور بلکل ہی ایک طرح سے fade state ہو گئی تو یہ کہاں سے کھائیں گے تو کیا یہ establishment کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا policy makers کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا چل رہا ہی یہاں پر اور یہ کوئی trade وغیرہ کچھ بھی کرنے کے mood میں نہیں ہے نہیں ان کی سمجھ میں آرہا ہے نا ان کی سمجھ میں آرہا ہے اس لئے تو دھڑا دھڑی ہے لوٹ رہے ہیں اپنے ملک کو کھا رہے ہیں اور چبا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں اپنے ملک کو اور سارا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں کون سا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے میرے خیال ہے عمران خان کے سوائے جس کی باہر دولت نہیں ہے اور جدادیں نہیں ہیں عمران خان نے کیا ہو سکتا ہے اس نے شوکت خانم کے پیسے جو ہے وہ استعمال کرتے تو پارٹی بنا لی ہو ایسا ممکن ہے لیکن میں کسی پہ الزام نہیں دکھانا چاہتا ہے جب تک میرے پاس اس کو کوئی ثبوت نہ ہو لیکن باقی آپ کے جتنے لیڈرز ہیں ان کے تو ثبوت موجود ہیں ان کے دھر موجود ہیں جن میں وہ جا کے ٹھہرتے ہیں رہتے ہیں ان کے بزنسز ہیں تو دیر چلرن اور تو دیر ریلیٹیرز انہوں نے وہاں انبیسمنٹس کی ہوئی تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور عمران خان سے بہت ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے آپ میرا بھی اختلاف ہے عمران خان سے میں بھی عمران خان کی پولٹیس کو پسند نہیں کرتا لیکن آپ اس کو کھیل نہیں دے رہے دیکھو نا یا تو آپ رولز انگیجمنٹ ختم کر دیکھان کر کے یہاں پر صرف وہ ہی چلے گا جو جی ایسکیو سے اپروو ہوگا وہ چلے گا باقی نہیں چلے گا تو ٹھیک ہے پھر لائن میں اپنا منفیسٹو سارے لے کے جائیں لائن میں کڑے ہوں وہاں سے مول لگاتے جائیں اپروو 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 بسیل عمران خان بھی تو جی ایسکیو کا ہی لائے ہوا تھا نا وہ کن سا خدا ہے تھا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں لائے ہوا تھا لائے ہوا تھا لائے ہوا تھا لائے ہوا تھا لیکن وہ ذرا سا سجد خبے ہوتا ہے تو آپ کسی کو نینہ تردک کھیلنے دیتے نواز شریف کو بھی آپ نے اٹھا دیا کیونکہ سی پیک کے مسئلے پہ وہ آرمی کو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ پر ٹرول آرمی کے پاس ٹھیکے جائیں اٹھا دیا اسی لئے تو عمران خان کو لائے کہ سی پیک کو یہ ذرا پیچھے کرے رول بیک کرے آرمی کے حوالے کرے اور وہ کیا اس میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کیریکٹر نہیں ہے نا یہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سیونڈرڈرڈ سیکس سیونڈی سیونڈرڈرڈ سیونڈرڈ سیونڈی سیکس بلین روپیز کی جو پیسہ دو دن میں اڑایا پاکستان کے لوگوں نے یہ نیشنل کریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے کسی ملک کے نیشنل کریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے میں چائنہ میں تھا تو جب پہلی دفعہ چائنہ میں ازادی کے پہلے دس سال کی سالگیرہ آ رہی تھی فرس ٹین یورڈ آف انڈیپینڈنس موسیقی